السلام علیکم ناظرین مرچے کالی مرچے اور نمک سویا سوس سرکہ لیمون اور کیا کہتے ہیں اس کا تھوڑا سا ہاہب نور سوس ڈال دیا تھا میں نے اس سے بڑا اچھا بچ سا فلیور آ جاتا ہے تو میں وہ ایڈ کر دیتی ہوں مصالے لگاتے گئے اور ادھرک لہسن اور یہ آنیا کی بچیوں کی صفائی ہو گئی تھی مکمل اپنا کمرہ سیٹ کر لیا تھا انہوں نے اور وہ میں آپ کو دکھاؤں گی نہیں وہ آپ بعد میں دیکھی گا تو بس یہاں پہ میں برگرز کے لیے سوس تیار کر رہی ہوں اور یہ مہران کا چلی سوس بہت اچھا ہوتا ہے اس کا فلیور میں کے ساتھ بہت زبردست آتا ہے تو میں جب بھی برگر بناتی ہوں مچوں کے لیے تو یہی سوس بنا کے برگرز پہ لگا دیتا ہے اس سے بڑا مزے کا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو بس یہ تیار کر کے ہانیا کو دے دوں گی میں بھی اور یہاں پہ ہانیا جو ہے وہ سارے برگرز بنا دے گی میں مطلب اس پہ سوس لگا دے گی اور میں جب تک اپنے زنگرز فرائی کر لیتا ہوں کیونکہ مسالہ لگے کہ کافی ٹائم ہو گیا تھا تو بس اب مجھے فرائی کرنا تھا انہیں تو میں کچھن میں چلی گئی تھی ہانیا کو سمجھا کے کہ کیسے لگانا ہے اور اکثر وہ کم کم لگا دیتی ہے تو پھر اچھا تھوڑا سا برگرز سوکھے سوکھے سے لگتے ہیں میں نے کہا تو بیٹا سا اچھے سے لگا دے نا زیادہ زیادہ سا تو وہ وہی لگا رہی تھی اور مجھے دکھاتی بھی جا رہی تھی کہ نمس آئی ہے تو میں خیر کچھن میں تھی اور ویسے تو میں برگرز اور انڈر وغیرہ لگا کے فرائی کرتی ہوں لگی یہ میں نے نیٹ پہ دیکھی تھی تو انہوں نے سوی پانی میں ڈپ کر کے ہی نا اور میدے میں کر کے بہت اچھے سے فرائی کر لیے تھے اچھے سے چینک سے ان کے بن گئے تھے میدے کے تو ابھی دیکھیں آپ اچھے مطلب اس کا آیا تھا خیر ریزلٹ اتنا اچھا تھا مطلب کوئی ایسا خاص نہیں لیکن برا نہیں تھا اچھا آ رہا تھا کرسپی بن گئے تھے کافی زیادہ اگر آپ کو پسند نہ ہو تو آپ انڈے اور بریٹ کم میں ہی لگائیں بھارہ میں نے تو پانی میں ڈپ کر کے میں نے سوچا چلو نیا تجربہ کرتے تو میں نے یہ کیا تھا لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ نہیں کر سکتے آپ کر سکتے اس طرح اور یہاں پہ فلیم پہ میں نے آئل رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے اور یہ ڈال دیا میں نے سارے فرائی ہونے کے آئل کافی گرم ہو چکا تھا لیکن بہرحال خیر صحیح رہتا ہے برنہ سارے کوٹنگ آپ کو پتہ ہے کہ اتر جاتی ہے اگر تھنڈے آئل میں ڈال دیں آپ ذرا سا بھی تو یہ کہ گرم گرم آئل میں ہی صحیح رہتا ہے فرائی کرنے کے لیے تو گرم آئل میں ہی ڈالنا چاہیے اور بعد میں میں نے پھر فلیم تھوڑا کم کر دیا تھا تاکہ چکن اچھے سے اندر سے گل جائے لیکن جتی در میں نے اس کو مسالہ لگا دیا تھا یہ کافی اچھے سے اندر اوبزورف ہو گیا تھا چکن ہے آپ کو پتہ اتنے زیادہ تو ٹائم لیتی نہیں ہے بول لیس چکن تھی تو پھر بھی میں نے اس کو میڈیا ماش پہ تھوڑی دیر پکایا تاکہ اچھے سے اندر کر جائے تھوڑی دیر میں آنچ تیز کر کے میں سے اوپر سے کرسپی کر لوں گی اور بس آج بچوں نے فرمایش کر دی زنگر کی تو میں نے سوچھا ہے زنگر بنا لیتی ہوں اور یہ کلیپ مجھ سے دوبارہ لگ گیا یہ ایڈیٹنگ میں تھوڑا گھڑ بڑ ہو گئی تو یہی کلیپ میں نے آپ کو دوبارہ دکھا دیئے اس کے لئے میں معذر چاہتی ہوں کلیپ تھوڑا سا مجھ سے دوبارہ ہو گیا تھا میں یہ دیکھیں تیار ہو گئے تھے تو میں ان کو نکال رہی تھی اور پھر میرے پاس تھوڑا سا اس کا مسالہ بج گیا تھا لیفٹ اوپر تو میں نے کلا دو چار آلو پڑھیں تو میں جلدی سے ان کے چپس بنا لوں بچے اور خوش ہو جائیں گے اور آج کی ایڈیٹنگ میں تھوڑا سا کام گڑ بڑ آ گیا ہے تو میں نے آپ کو آلو فرائی کرتے ہوئے بھی نہیں دکھایا ہے تو یہ کلیپ بھی آ گیا آپ کو نہیں ملے گی بس یہ یہیں تک ہے جب میں نے کٹنگ کی ہے اور یہ جس ڈش میں میں نے مسالہ لگایا تھا چکن میں اسی میں میں نے ڈال دیا پھر اس کو اور تھوڑا سا اوپر سے کون فلور ڈال کے بس میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا اس سے اچھی سی کوٹنگ تیار ہو جاتی ہے بڑے فلیور فل جو ہوتا ہے اور چیرز بنتے ہیں بچوں کو بہت پسند آتا ہے میں ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں اس سے مسالہ بھی ضائع نہیں ہوتا اور چیرز بھی اچھے بن جاتا ہے آپ کو میں نے کلیپ دکھائی نہیں پتہ نہیں کہاں چلی گئے تو برنہ آپ کو دیکھتے ہیں آپ باقی اتنے مزے کے کرسپی کرسپی بنے تھے چیرز بھی اور یہاں پہ پھر میں آ گئی تھی برگر اسیمبل کرنے کے لیے باقی چکن میری بن رہی تھی یہ تھوڑی سی چکن تیار ہوئی تھی فیلال تو تو میں نکل آئے ایک دو برگر بنا کے ویڈیو کے لیے میں تھمنیل وغیرہ بنا لوں تو بس میں یہ کرنے لگ گئی تھی اور اب آپ کو دکھاتے ہوں اس کی لک آپ دیکھیں گے کتنی پیاری آئی تھی اور برگر بھی بہت مزے کے بنے تھے بچوں کو تو بہت پسند آئے تو ان کو تو اتنے اچھے لگے کہ جب تک میں واپسی کچن میں سے آئی تو میں نے سوچا لائے تھوڑا سا کھاتے پیتے دکھائیں گے تو وہ آگے آپ دیکھیں گے ویڈیو میں انہوں نے تو ساف ہی کر دی تھی پلیٹ ہے تو بہرہ خیر یہ برگر کی فائنل لک ہے آپ دیکھیں میں سیلیڈ پتہ وغیرہ بھی لے آئی تھی میں کافی دن سے نہیں بنائی تھی تو میں نے اچھے سا تھوڑے سے پیارے سے بنا کے دے دوں بچوں کو خوش ہو جائیں گے وہ تو یہ دیکھیں اس کے فائنل لک ہے ابھی میں اس کو آپ کو کٹ کے بھی دکھاتے ہوں کتنے اچھے اندر سے بنے تھے اور بھاکے اس کا چکن بہت مزدار بنا تھا دیکھئے گا میں جب اس کو کٹوں گی تو یہ کتنے پیارے لگیں گے اندر سے دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے اس کا لک کتنا اچھا آ رہا ہے اور یہاں پر میں آئی تھی بچوں کا ریو لے لیکن بچوں ماشاءاللہ لگے تھے ٹھیک تھا اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا کومن کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہو تو پلیس سبسکرائب کیجئے گا تو ویو تو ملیں خدا حافظ